چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گنٹی کے نشان کو پریس کریں میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں حقائق قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حقائق یہ ہے کہ میرا ملک پاکستان ان کی وجہ سے گریہ لیسٹ میں چلا گیا لیکن یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم تب قانون سازی ہونے دیں گے اگر ہمیں این آر او پلس مل جائے سپیکر صاحب نہیں ملے گا نہیں ملے گا سپیکر صاحب سپیکر صاحب ذرا ان ترامیم کی اوپر آتے ہیں کہ انہوں نے کیا ترامیم پیش کیے ترامیم پیش کرنے والے سارے کے سارے خود نے زدہ اور جناب سپیکر ترامیم کیا لے کے آتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے قانون سازی تب ہونے دیں گے کہ اگر آپ یہ ترامیم لے کے آئے کہ ننانمے کروڑ ننانمے لاکھ ننانمے ہزار نو سو ننانمے کی چوری کو آپ معاف کر دیں سپیکر صاحب شرم آنی چاہیے ان کو دوسرا دوسرا قانون لے کے آئے کہ آپ یہ ترامیم شامل کر دیں کہ جو ٹی ٹی کا سکینڈل چل رہا ہے اس وقت شہباز شریف کا کہ انہوں نے مری لانڈرنگ کی پاکستان سے پیسہ باہر لے کے گئے اپنے مشتاق چینی والا منظور پاپڑ والا اپنے گھروں اپنے بیگمات کو وہ پیسے ادا کیے کہ اگر اس کو معاف کیا جائے نہیں معاف کریں گے سپیکر صاحب نہیں معاف کریں گے تیسرا قانون لے کے آئے کہ آپ اس کو بھی شامل کر دیں کہ جو زرداری کا جی ایٹی کیس چل رہا ہے سپیکر صاحب وہ جی ایٹی کیس جو ان کا فیک اکاؤنس کا کیس چل رہا ہے ان کو اگر اس میں سے استثناء مل جائے سپیکر صاحب نہیں دیں گے این آر او پلس نہیں ملے گا انشاءاللہ احتصاب ہوگا سپیکر صاحب آگے ایک اور قانون لے کے آئے بات کرتے ہیں کہ اندیس سو ننان میں سے پہلے کہ جو کیسز ہیں مطلب رمضان چگر مل کے کیسز چل رہے ہیں ان کے باقی کیسز چل رہے ہیں ان سب کو معاف کر دیں کاؤ پی او کو حلال کر دیں اس طرح نہیں چلے گا سپیکر صاحب یہ بھی نہیں مانا کیا سپیکر صاحب غصہ اور کس چیز پہ ہیں غصہ اس چیز پہ ہیں کہ جو پیچھے ان کے ساتھ کرے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو وزارت ملی ہو کے نہ ملی ہو ایم پی اے ایم اے پارلیمانی سیکٹری اگر اس نے بھی ملک کو لوٹا ہو تو اس کو بھی معاف کر دیں نہیں کریں گے سپیکر صاحب نہیں دیں گے ان کو اینا رو پلس سپیکر صاحب بدقسمتی دیکھئے یہ تو چنہ کا ایک میرے سامنے رکھے بدقسمتی دیکھئے سپیکر صاحب کہ میرے اور آپ کے ہمارے پیارے پاکستان کو ان کی نا اہلی ان کی لوٹ کا سوٹ ان کی منی لانڈرنگ ان کے ڈاکے نے گریلیسٹ میں لے کے آیا آج ہم قانون سازی کر رہے ہیں کہ پاکستان گریلیسٹ سے وائٹ لیسٹ میں آ جائے یہ کہہ رہے ہیں کہ تب قانون سازی ہوگی جب آپ کو اینا رو مل جائے سپیکر صاحب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں تیرے کن صاحب کے ایمینیز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پورے پاکستان کی طرف سے کہ انہوں نے اینا رو پلس کو مسترد کیا اور قانون سازی کرنے میں کامیاب ہو گئے سپیکر صاحب اس کے بعد بات کی انہوں نے بات کی انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کلبوشن کا ذکر کیا سپیکر صاحب آئی سی جے میں جس کا بیان پاکستان کے خلاف چلا وہ شاہ محمود قریشی کا نہیں وہ امرال خان کا نہیں وہ نواز شریف کا بیان تھا جو انڈیا نے اپنے حق میں استعمال کیا جناب سپیکر دوسری بات انہوں نے کلبوشن کی بات کی میں آپ سے پوٹا ہوں کہ رائیمنڈ ڈیویس میرے پاکستان کے سڑکوں پہ میرے پاکستانیوں کو گولی مار کے شہید کیا آپ نے نارو دیا شاہ محمود کڑا ہو گیا اور وہ تیرے انصام میں شامل ہو گیا سپیکر صاحب پھر اس کے بعد ایک اور میں سوال کرتا ہوں میں ایک اور سوال کرتا ہوں آپ کو دکستیس کا ہے کہ آپ جب امریکہ جاتے تھے امریکہ جاتے تھے وہاں پہ وہاں پہ آپ نصب امریکہ کو یہ کہتے تھے کہ ان کے خلاف مزید ڈرون حملے کرو مزید خیبر پختنخواہ اور زمشدہ ازدہ کے لوگوں کو مارو ان سے آپ بات کرتے تھے دو امور کے دو امور کے پرچی لے کے آپ آتے تھے سپیکر صاحب آج فارن منیسٹر پاکستان کے آج پرائم منیسٹر پاکستان کے نصب کشمیر کا سفیر بنا نصب عالم اسلام کا سفیر بنا بلکہ پوری پاکستان کا پوری دنیا میں عالم اسلام کا ترجمان بنا سپیکر صاحب اس کے بعد کرپشن کے حوالے سے بات کی بدقسمتی اس سے کیا ہوگی سپیکر صاحب بدقسمتی اس سے کیا ہوگی کہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں یہ پارلیمنٹ کو استعمال کرتے ہیں این آر او پلس کیلئے یہ پارلیمنٹ کو استعمال کرتے ہیں زرداری کے کرپشن بچانے کیلئے یہ پارلیمنٹ کو استعمال کرتے ہیں شہباز شریف نواز شریف اور ان کے حواریوں کے کرپشن کا دفاع کرنے کیلئے سپیکر صاحب کچھ بھی کر لے این آر او نہیں ملے گا این آر او نہیں دیں گے سپیکر صاحب ایک اور بات اگر اتنے سچے تھے خواجہ عاصف یہاں پہ آیا بیان دیا میں خود نہ چاہتا ہوں فرق بھی کہا دینا چاہتا ہوں آج کے فورم منیسٹر کا اس وقت کے فورم منیسٹر کا خواجہ عاصف نے پاکستان کا فورم منیسٹر ہوتے ہوئے نصب اقامہ رکھا تھا بلکت پندر بیسٹر کی دو تنخواہ بھی لیتے تھے سپیکر صاحب تنخواہ بھی لیتے تھے آج پاکستان کا مقدمہ لنا جا رہا ہے پچاس سال بعد پچاس سال بعد ایک سال کے اندر دو دفعہ یوین سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر بات ہوتی ہے کشمیر کے اوپر بات ہوئی سپیکر صاحب اس کے بعد سپیکر صاحب اس کے بعد میں آتا ہوں انہوں نے بی آرٹی کی بات کی ملنجبہ کی بات کی اگر ہمت ہوتی تو پھر پرویس خڑک کا بیان بھی سن لیتے ہیں آپ ہمارے منصوبے گنتے ہو ہم آپ کی کرپشن گنتے ہیں آپ ہماری ترقیاتی کام گنتے ہو ہم آپ کے کیسز گنتے ہیں آپ یہاں پہ آپ یہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ شگر کو شگر چور ابھی فرزند زرداری آ پہ نہیں ہے اس نے بھی شگر چور کا نعرہ بلن کیا سپیکر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شگر انکوائری میں عمران خان کا نام نہیں شگر انکوائری میں شاہ محمود کا نام نہیں شگر انکوائری میں پرویس خطک کا نام نہیں شگر انکوائری میں زرداری کا نام ہے شریف خاندان کا نام ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم شگر چوروں کو ہم شگر چوروں کو نرو دے دیں گے سپیکر صاحب ایک منٹ میں مختصر کریں اپنی بات سپیکر صاحب ان کا یہ قیال ہے کہ یہ شور مچائیں گے اور ہم اس میں بات نہیں کر سکتے ہم پاکستانی قوم کو اپنا بیانیاں سامنے رکھ رہے ہیں پاکستانی قوم کو ہم اپنا حقیقی یہاں پہ ہم پاکستانی قوم کی بات کرتے ہیں سپیکر صاحب کیا مسئلہ ہے قوم کو بتا دے میڈیا کو بتا دے لوگوں کو ان کا اصل چہرہ دکھا دے چہرہ ان کا کیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے لوٹا ہے ہم نے چوری کی ہے ہم نے دھاکہ ڈالا ہے لیکن ایک کام کریں کہ این ارو دے دے چاہیے مل گرینسٹ دے پلیکریسٹ میں چلا جائے نہیں جائے گا آج خانونسازی ہوئی پاکستان کے غیرتمند ایمین ایس نے جو عوام کا ووٹ لے کے آئے ہیں انہوں نے فیٹ اپ کیلئے خانونسازی میں اپنا کردار ادا کر دیا اور ان کا اصل چہرہ ان کا اصل چہرہ آج پاکستان کے خلاف پاکستانیوں کے سامنے بلکاب ہو گیا میں اس لئے میری تمام لوگوں سے گزارش ہے اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں اگر آپ لوگ اسی طرح شور کرتے رہے تو اجلاس جو ہے وہ آگے نہیں چل سکے گا سپیکر صاحب میں ایک سوال کرتا ہوں آخر میں ایک سوال کہ کرافی میں بارشوں کی بنا سے لوگوں کی آموات ہو گئی ایک منٹ میں اپنی بات ختم کریں ایک منٹ میں اس کے بعد ایک منٹ میں بات اپنی ختم کریں سپیکر صاحب میں سوال پودھنا چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں پاکستانیوں کے لئے تو قانونسازی میں اپنے شرکت نہیں کی کراچے کے اندر کراچے کے اندر کراچے کے اندر اس وقت ہمارے کراچے کے غرط مند لوگوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں کراچے کے ام ایس کو کہ وہ آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں کراچے کے لئے آواز اٹھارے میں پودھنا چاہتا ہوں سپیکر صاحب کہ کراچے کراچے اس وقت پانی میں پہت چکا ہے کراچے ڈوب چکا ہے پانی میں بہت شکریہ میں سپیکر صاحب ایک سپیکر صاحب حضارش کروں گا کہ آپ نے ان کے جیرمن کا ان کی پارٹی کا ایک لفظ بھی کراچے کے حوالے سے سنائے شرم آنے چاہیے آپ لوگوں کو بہت شکریہ جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب اٹھارے سپیکر آپ کو آپ کے ساتھ جو تے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ حکومتی پالیسی سٹیٹمنٹ کے بعد حکومت کی جانت سے جب پالیسی سٹیٹمنٹ ہوگا تو اپوزیشن کے تمام پارٹیوں کے پارلیمانی لیڈر پارلیمانی لیڈر اس پالیسی سٹیٹمنٹ پر اور وہ بل جو آپ نے پیش کیے ان پر بحث کرے گی آج جو بل آپ نے پیش کیے اس پر ہمارا نکتہ نظر بیان کرنے سے پہلے آپ نے ہمارے بات نہیں سنی آپ نے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے حق میں جو قانون سازی کی ہے آپ نے پاکستان کو اس قانون سازی سے عمل امریکی قانون بنا دیا ہے آپ نے پاکستان کے عوام کو ان سے ان کی بنیادی حقوق کو ختم کر دیا ہے اس قانون سے آپ نے انسانی حقوق کو پہمال کیا ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر جو اینٹی ٹیرریزم آپ آپ اپس میں اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں میری تمام سے گزارش ہے کہ اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں اگر نہیں بیٹھے گا تو میں پروف کر رہا ہوں میں ایک دوبارہ دوبارہ تنبی کرتا ہوں کہ تمام لوگ اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل چوون کی شکے کے تحت مرزوزہ کا اختیارات کو بروکار لاتے وے قومی اسمبلی کی کاروائی کے اختتام پر بود آٹھ جولائی دوہزار بیس کو طلب کردہ قومی اسمبلی کے اجلاس بزریہ حاضر غیر مینہ مدد کے لئے ملتوی کرتا ہوں دس خط ڈاکٹر آرف الوی